اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے حضرت مجدد اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں برسوغیر میں اولین اسلامی تحریک کے بانی حضرت مجدد اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ پندرہ سو چونسٹھ کو مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تھا حضرت مجدد اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء اکرام اور اساتذہ سے علوم اسلامیہ اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے عبائی شہر سرہند میں درس و تدرس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اپنے فیوز و برکات سے بہراور کیا سرہند میں چند سال قیام کے بعد آپ حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلے دہلی میں ان کا قیام ان کے ہم مکتب شیخ حسن کے ہاں ہوا وہ خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے موت قد تھے انہوں نے خاجہ صاحب کی تعریف کچھ ایسے انداز سے کی کہ حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ ان سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے خاجہ صاحب نے انہیں چند روز اپنے ہاں قیام کی دعوت دی حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ کو خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کے تورتوار اور ذکر و شگل دیکھ کر ان کے ساتھ عقیدت پیدا ہو گئی موسوف کی درخواست پر حضرت خاجہ باقی بللہ رحمت اللہ علیہ نے انہیں مرید کر لیا دو تین ہفتے اپنے پاس رکھنے کے بعد خاجہ صاحب نے آپ کو سرہند واپس جانے کا حکم دیا سرہند واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے اصلاحی اور تجدیدی کام کا آغاز کیا سر سے پہلے آپ نے شہنشاہ اکبر کے باثر درباریوں اور صحیح العقیدہ عمرہ سے تعلقات بڑھائے اور نفاظ شریعت کی تحریف ان کی توجہ دلائی دوسری جانب آپ نے اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی جو آپ کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی حضرت مجدد زحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا آپ کسی امیر یا مرید کے نام خط تحریف فرما دے تو آپ کے مرید اس کی سینکڑوں نکلیں تیار کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے یہ خطوط ایک طرح سے ان کی خانقہ کے ترجمان تھے اور ان کے ذریعے سے آپ کو اپنے خیالات کے ظہر کا موقع مل جاتا تھا حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ کا اثر اکبر کے آخری دور میں ہی ظاہر ہونے لگا تھا اکبر کے بے دین مساحب ایک ایک کر کے وفات پا گیا اور ان کی جگہ وہ عمرہ آگے بڑھے جو حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے واقف تھے انہیں عمرہ کی کوششوں سے شہدالہ سلیم تخت نشین ہوا ورنہ خسرو کی جانشینی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے جانگیر کے عہد میں جو اسلامی دعلیمات کی ترویج ہوئی وہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی صلاحی اور تجدیدی تحریک کا اثر تھا جانگیر ایک افردائی دور میں راسخ العقیدہ عمرہ کے زیر اثر تھا نواب مرتضہ خان فرید بخاری کی وفات کے بعد ان کا زور کم ہو گیا اور ان کی جگہ ایرانی عمرہ برس ریکدار آ گیا وہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے سخت مخالف تھے لہذا انہوں نے حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ علیہ کے خلاف جانگیر کو بڑھکایا جانگیر نے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کو قید کروا دیا انہوں نے کچھ عرصہ گوالیار کے قلعے میں نظر بندی کی حالت میں گزارا وہاں بھی ان کی توجہ سے بہت سے اخلاقی مجرموں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کئی غیر مسلم قیدی مشرف باعسلام ہوئے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی نظر بندی کے دوران میں جانگیر کو ان کی نیک نیتی کا علم ہوا تو اس نے آپ کو باعزت رہا کر کے اپنا مشیر بنایا جانگیر کے ساتھ تین سال گزارنے کے بعد سولہ سو چوبیس میں آپ کا انتقال ہوا آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزندوں نے آپ کی مشن کو آگے بڑھایا